دوستو اگر آپ بھی محمد سراز اور روی چندہ نشون کو بہترین گنباج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ٹیسٹ کا شروع ہوا مہا سنگرام تو روی چندہ نشون کے ساتھ باقی بھارتی گنباجوں نے مچایا کو حرام جیہاں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پہلے ٹیسٹ مقابلے کا کھیل شروع ہو گیا ہے جس کے پہلے ہی دن روی چندہ نشون نے باقی بھارتی گنباجوں کے ساتھ مل کر ایسی خوفناک گنباجے کی جس کے سامنے ویسٹ انڈیز کے بھارتی گنباج کھون کے آنسوں رونے کے لئے مجبور ہو گیا تو اگرکار کیسے روی چندہ نشون کے ساتھ مل کر بھارتی گنباجوں نے ویسٹ انڈیز کے بلے باجوں کو پریشان کی ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رومٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کا سب سے بہترین ٹیسٹ گنباج کون ہے محمد سیراز، روی چندہ نشون یا پھر روی اندر چڑے جا اپنے راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ڈومینکا کے ونسر پارک میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دو میچوں کے ٹیسٹ سیریز کا پہلا رومانچک ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس ماہ مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے کپتان کریک بیتھویٹ نے ٹوز جید کر پہلے والے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو عام اندرد کیا ازوران بھارتی ٹیم دو سپنر اور تین تیج گنباجوں کے ساتھ میدان پر آئی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے دو کھلاریوں کا پدا پڑھ پڑھ گا یہاں پر یساسوی جیسوال اور عشان کشن کو اپنا پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے کا موقع ملا ازوران ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے پاریک شروعات کپتان کریک بریتھویٹ اور چنر پال نے کی ازوران بھارتی ٹیم کے طرف سے گنباجی ایک شروعات محمد سیراز نے کی جہاں پر پہلی گین کے سامنے بھلے باج نے ریفنس کرتے ہوئے مقابلے کی شروعات حالانکہ پہلی تین گیندوں پر محمد سیراز نے ایک بھی رن نہیں دیا اور بھلے باج کو پریشان کیا لیکن مقابلے کو چوتھی گین پر کپتان بریتھویٹ نے دو رن لینے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا تو وہیں پہلے اوبر کے انتیم گین پر کپتان بریتھویٹ نے شاندار چوکہ لگا کر اپنے اور اپنی ٹیم کے لیے باؤنڈری کی شروعات کی اس دوران پہلے اوبر میں چھہران آگے جس کے بعد دوسری طرف سے گین باجی کرنے کے لیے جائے دیونات کٹھائے جن کے سامنے چندرپال نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے پہلی چار گیندوں پر ایک بھی رن نہیں بنایا لیکن اپنی پانچوی گین پر دو رن کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا حالکہ اس اوبر میں بھی مات دو رن اور بھارتی ٹیم کی گین باجی تو وہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی بلے باجی کو دیکھ کر لگنے لگا کہ دونوں ٹیم بہتر پردکشن کرنے کے لیے تیار ہے اور مقابلے کے اندر کافی زیادہ رومانچ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو وہیں تیسلے اوبر میں گین باجی کرنے کے لیے محمد صراز دھوبارہ سے آئے جن کے سامنے بلے باج کافی زیادہ سنگرش میں دکھائی دے رہا تھا یا زوران انہوں نے اوبر کے اندر ایک بھی رن نہیں دیا اور یا مقابلہ کب پہلا میڈن اوبر ثابت ہوا حالکہ اگلے اوبر میں گین باجی کرنے کے لیے جہدے اونات کٹ آئے انہوں نے بہترین گین باجی کرتے ہوئے اوبر میں ماتر ایک رن دیا دومای اب وکٹ نکالنے کے لیے محمد صراز اور جہدے اونات کٹ دونوں کافی زیادہ پریاس کر رہے تھے ازوران بار بار محمد صراز اپنی لائن اور لینٹ سے بلے باجوں کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن بلے باج بھی سیم سے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو بہتر استطیق میں لے جانے کا کام کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے حالکہ اب بلے باجوں کے دوارہ ربطار دیکھنے کو مل گئی ازوران محمد صراز کی لائن اور لینٹ بھی خراب ہو گئی جہاں پر محمد صراز نے ساتھوے اوبر میں دشاہین گنباجی کرتے ہوئے مقت میں چار رن دے دیئے لیکن ابھی بلے باج کھل کر بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے پارے تھے حالکہ اٹھوے اوبر میں جہدے اونات کٹ نے بھی اپنا پہلا میڈن اوبر ڈالا ایسے میں آٹھ اوبر تک ایک بھی بکٹ نہ مل پانے کے بعد گنباجی کرنے کے لیے روی چندن اشوین آئے جن کا سواگت ایک رن کے ساتھ چندن پال نہ کیا تو وہیں اس اوبر میں کپتان بیتویٹ نے آشوین کے سامنے چوکا بھی لگایا اور اوبر کے اندر پانچ رن بٹو رہے لیکن اسی بیچ تیرہ اوبر میں روی چندن اشوین نے اپنی فرکی سے تیل کا مچاتے ہوئے بھارتی ٹیم کو اپنی پہلی سبھلتا دلا دی اس دوران روی چندن اشوین نے ڈیفنس کر رہے بلے باج چندن پال کو اپنی فرکی سے کلین بولڈ کیا اس بھی چندن پال نے چوالیس گیندوں پر ماتر بارہ نمبر آئے جہاں پر انہوں نے ایک بھی باؤنڈری نہیں لگائی حالکہ اس کے بعد اب بلے باجی کرنے ریفر میدان پر آئے جنہوں نے اپنی پہلی ہی گین پر روی چندن اشوین کی فرکی میں لبی ڈیبلو آؤٹ ہو کر کانفرنس کو ہر آیا حالکہ بلے باج کو امپار کا ساتھ ملا اور اچھال کے کارن بلے باج نوٹ آؤٹ رہا اپنی دوسری گین پر ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور اس ایک ساتھ پندرہ اوور کی سماپتی تکر تیس رن نے ایک وگٹ کے نقصان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بنا دئیے اور جس پرکار سے ویسٹ انڈیز کی بلے باج بلے باجی کر رہے تھے اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پہلے ساتھ رکے سماپتی تک ویسٹ انڈیز کی ٹیم سو رن بنا دے گی تو وہیں بھارتی گین باج بھی واپسی کرتے ہوئے دو وکٹ نکالنے میں کامیاب رہ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کتنے رن اپنی پہلی پاریم بنا پائے گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں بھاری سی شاندار قبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد